شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سچمچھ ہونے والی وہ سچمچھ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچمچھ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے رہے آد ان کا نہائیت تیز آنڈھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فیرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی تو جس کا عامال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ عامال پڑھئے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تمہ ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سرے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہائے میری سلطنت خات میں مل گئی حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توک پہنا دو پھر دوزک کی آگ میں جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو خدا جلد شانہو پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ تو پروردگارِ عالم کا اتارہ ہوا ہے اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے ان کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے ہیں پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روپنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجی بے حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے سو تم اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو